برہم یہ سب سے لکھا ہے برہم اگنوں برہم پرماتما کی اگنی میں روپ اگنی میں یعنی اسی کی لگن میں لگے رہتے ہیں اس کا رسیہ ہوتا ہے آتم روپ یگ کا ہون کیا کرتے ہیں آگے چھبیس میں اور دوسرے یعنی انہیں کچھ سروترازی سمسدریوں کو سیم روپ اگنیوں میں ہون کیا کرتے ہیں یعنی آنکھ کان موند کے اور ان سے اپنی سادھ نہ کرتے ہیں دوسرے یوگی جن سبد آدھی یعنی سبد سپرسلو پرسگند ان وکاروں کو ہی چھوڑنے کے پریتن میں کئی کریائیں کرتے رہتے ہیں اندریوں کو اگنیوں میں ہون کیا کرتے ہیں اور ستہائیس میں دوسرے یوگی جن یعنی کچھ اندریوں کی سمپرن کریائوں کو اور پرانوں کی سمسد کریائوں کو پرانوں میں سانس کی کریائوں کو جان پرکاست آتم سیم روپ یوگ روپ اگنی میں ہون کیا کرتے ہیں یا کچھ آتم سیم میں ہی پریتن سیل رہتے ہیں اٹھائیس میں کئی سادھک کئی ویکتی دروا سبندی یک کرنے والے ہیں جیسے کتا ہے بندارہ کروا دیا کتا ہے کوئی مندر بنوا دیا دھن سے جو کریا ہوتی ہیں اسی سے موکس مانتے ہیں اور کچھ تپسیہ روپیہ کرنے والے ہیں کچھ تپسیہ روپیہ نسٹھان کرتے تپسیہ کرتے رہتے ہیں اور دوسرے کتنے ہی کیولی یوگ ہی کرتے ہیں آسن یوگ بیواز کی تا ہے کسی طرح کی تا کار روک کا جکھا دی کی تا کچھ کر دیا اس طرح کی کریا ہوں ملے گے رہتے ہیں کتنے ہی اہنسہ آدھی تکشن ورتوں سے یکت یعنی جو سے موپاپٹی باند گرنگے پیراں گومنا چاہ سردی ہو چاہ گروبی ہو وہ اتنی ہی کریائے کرتے ہیں یتن سیل پروس اور کچھ سبدھائے روپ گیان یگ کرنے والے ہیں جیسے گیتہ جی کا ڈیلی پارٹ کر لیا کرتے ہیں کوئی گائیتری منطر بنا رکھا تھا وہ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کچھ ایسا ہی کرتے رہتے ہیں انتیس تیس میں کیا کہا ہے اور کتنے ہی یوگی زن اپان وائیو میں پران وائیو کو ہون کرتے ہیں یعنی اپنے اندر ہی کریاؤں کو کرتے رہتے ہیں پان وائیو کو سیٹ کرتے رہتے ہیں پران وائیو کو پان وائیو میں کوئن کرتے ہیں انہیں کتنے ہی نیمی تہار علا پہاری رہتے ہیں پھول پھال کھا لیے بس پھل کھا لیے گا تھا کرنے والے پران آیا پران پرش پران اور اپان کی گتی کو روک کر پرانوں کو پرانوں میں ہی ہون کیا کرتے ہیں یعنی سواس کے سادنا کرتے ہیں سکسم سواس بنا لیتے ہیں کافی ورسوں تک اس کو روکنا کا بیاس کر لیتے ہیں کافی سمیں تک اور کافی ورسوں تک وہ جیوی ترہ جاتے ہیں یہ سبھی سادک یگوں دوارہ ان سادناوں دوارہ پاپوں کا ناس کر دینے والے یگوں کو جاننے والے ہیں اس کا عرض تھوڑا غلط کر دیا انہوں نے اس کا عرض ہے یہ سبھی اپنی سادناوں کو پاپ ناس کرنے والا مانتے ہیں اچھا کتیس میں کیا کہا ہے کہ جو سادنا ہی نہیں کرتے وہ تک کتینا لائک ہیں ان کا اسطہہ ختم ہو جاتی ہے بگوان مناصطی ہو جاتے ہیں کروش ریشو ارزن یگ سے بچے ہوئے امرت کا نبھاؤ کرنے والے سناتن پر برم یعنی سناتن برم یانتی یعنی سناتن پرماتمہ انادی بھگوان سچی دانند گھن برم کو پرمکسر برم کو پرابط ہوتے ہیں اور یگ نے کرنے والے پرس کے لئے یعنی جو سادنا کرتے نہیں بگتی کرتے نہیں ان کے لئے تو منص لوگ بھی سکھ دائک نہیں ہوتا تو پر لوگ تو کیسے سکھ دائک ہو سکتا ہے اب بتیس میں سپسٹ کیا ہے ادھائے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں اس پرکار اور بھی بہت طرح کے یگ یگ مہنے دھارمی کانوشتھان برم مکھے اب یہ دیکھنا برم مکھے انہوں نے یہاں غلط کر دیا وید کی بانی میں نہیں یہ لکھنا تھا ادھائے نمبر سترہ کا اور سلوک نمبر تیس یہ دیکھتے گا یہ دیکھو ادھائے نمبر سترہ کا اور سلوک نمبر یہ تیس ہے اس میں دیکھو اوم تت ست یہ تی نردیسے ہے برمنا یہ سپس لکھا ہے برمنا تیر وید ہے سمرت ہے برامنا تین ویدہ چی یگا چیوی ہیتا پورا اب یہ دیکھا ہم نے شرف یہاں سے لینا ہے کہ برمنا کا کیارت بنتا ہے اوم تت ست اوم اوم تت ست ایسے یہ ہے تین پرکار کا برمنا سچی دانند گھن برم کا نردیسے مانے نام کہا ہے اب یہاں برمنا سچی دانند گھن برم یعنی گیتہ گیان داتا سے کوئی اور ہے یہ سچی دانند گھن برم جو پرم اکشل برم ہے اتن پرستو انے وہ ہے یہ اب اس برمنا کارت ہم لیں گے سچی دانند گھن برم اب ہم آ جاتے ہیں ادھائے نمبر چار کے سلوک نمبر 32 میں پھر پنا یہاں دیکھئے گا ادھائے نمبر چار کا اور سلوک نمبر 32 اب یہاں آئیے گا اس پرکار اور بھی بہت طرح کے یگ دارمی کنشتھان کی بھی تھی اب یہاں لکھنا ہم نے سچی دانند گھن برم کی وانی میں ان کے مک سے بولے گئے وچن برم نمکھے مکھ مانے مکھ برم نمانے سچی دانند گھن برم سچی دانند گھن برم کے مکھ سے اچارت گیان میں وانی میں سچی دانند گھن برم کی وانی میں وہ وشتار سے کہے ہیں کہے ہیں اور ان سب کو تو کرم جان یعنی کاریے کرتے کرتے ہی ان کا نشتھان کیا جاتا ہے من اندریوں اور شریر کی کریہ دوارہ سمپن ہونے والے جان اس پرکار تتوہ سے جان کر ان کے انشتھان دوارہ جو سچی دانند گھن برم کی وانی میں جو گیان ہے اس کے انشتھان دوارہ اس سادنہ کے دوارہ تو کرم بندن سے سروتہ مکت ہو جائے گا اب چوتھے جائے کے چوتیس میں سلوک میں کہا ہے یہ چوتیس میں سلوک ہے اس گیان کو یعنی جو سچی دانند گھن برم کی وانی میں ہے اس گیان کو تو تتوہ درسی گیانیوں کے پاس جا کر سمنج ان کو بھلی باتی دنڈوت پرنام کرنے سے ان کی سیوہ کرنے سے کپٹ چھوڑ کر شرلتہ پوروک پرشن کرنے سے وہ تتوہ درسی نہ وہ تتوہ درسی سنت پرماتم تتوہ کو بھلی باتی جاننے والے وہ تتوہ درسی سنت گیانی مہاتما تجھے اس کو بہت دیان پورک سننا چاہیے آپ سارا کام چھوڑ کر یہاں آتے ہو آپ نہیں یہاں آ سکتے آپ کو یہ ستسنگ سننے کے لیے بھی پرماتما ہی رضا بخشتے ہیں نہیں تو کال ایک منٹ کی فرشت نہیں ہونے دے آپ کو ایک سیکنڈ کی بھی نہ جانے کتنی آپ پتائیں ڈال دے آپ کا اوپر کوئی آسپیٹل میں پڑیا ہے کسی کی ٹانگ ٹوٹی کی کسی کے اور کوئی گھٹے ہو گئے کوئی اور بیماری لائے گی یا سو پرکار کے جنزٹ آپ کے جین رکھ ہے نہ گھر سے نکلا جا اور پیسے لائے گئے آسپیٹل میں پڑا رہا ہے کوئی مقدمہ ہو جا تو یہ سب کچھ آپ کے بگنوں کو مردن کر کے آپ کے سب آنے والے بگن جو راستے میں رکاوٹے ہیں ان کو ہٹا کر آپ کو یہاں بلاتا ہے پرماتمہ تو اس کو بہت جان سے سننا چاہیے یہاں آپ کو جتنا سمیں ملا ہے یہ پرماتمہ کا دیا ہوا ہے گوڈ گیون ہے اپنے کوٹے سے دیا مالک نے نہیں تو ہم نے دیکھے ہمارے دادے پڑھدادے وہیں کلوکے سے بیل کو مڑھ وہیں مر جاتے تھے کھیت میں گرسے کھیت میں گرسے کھیت میں گرسے وہیں مر جاتے تھے آج کرپا کری آپ جی کے اوپر بگوان نہیں تو آپ جی وہیں دکان اور گر پہ کھیت اور گر میں نوکری اور گر پہ جانے رستے میں کب اور کب کام خراب ہو جائے کب مرتو ہو جائے تو یہ کرپا داتا نکیہ آپ کے اوپر یہ سچنگ سننے کو آپ کو کہیں پر بھی مل رہا ہے جو آپ سی ڈی کے مادم سے سن رہے ہو یا کوئی پوستک پرماتمہ کے اس دات نے بنائی ہے اس کو پڑھ کر سن رہے ہو یہ وسیش کرپا پرماتمہ ہے آپ اتنے پنکرمی پرانی ہو لیکن اس سمیہ کو بہت دیان سے بہت اچھی ترہ ست اپیوگ کرنا چیئے آپ چی دیں اب ہم نے سچیداند گھن برم کو پیچان نا ہے وہ کون ہے کوئی کسی کو ست ناران مان رہا تھا آبی ناسی پرماتمہ کو کسی کو موکش دائک مان رہا تھا تو یہ ہماری اپنی سوچ تھی یہ تھا وہ لوک بید تھا ہم نے وہ ست ناران پیچان نا ہی شری مد بھگوط گیتہ اجھائے نمبر دو کے شلوک نمبر تری پن میں کہ کہ ارجن جب تیری بدھی یہ بھرمیت کرنے والے بھن بھن پرکار کے وطنوں سے ہٹ کر پرماتمہ پر ستھر ہو جائے گی تب تو تُو یوگ کو پرابت ہوگا یوگ کو پرابت ہونا یعنی تب تُو صادق بنے گا تجھے جو سوچ لے بھگتی مل گی تب تجھے بھگتی پرابت ہوئی ہے سادنا پرابت ہوئی ہے تجھ شٹارٹ ویاتر یوگ بھگتی سادنا انیتھا کوئی کسی منطر کا جاپ کرتا ہے کوئی کسی منطر کا جاپ کرتا ہے کوئی کوئی انوشتھان کر رہا ہے کوئی کسی پرکار اسی کوئی اپنی سادنا کو صحی مان رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو نے اس گیان کو سمجھنا چاہیے شریمت بھگت گیتہ دہ نمبر چار کے سلوک نمبر تی تیس میں کہا کہ سبھی یگوں سے سبھی یگوں سے یہ گیان یگ سریشت ہے درو سبھندی یگ سے گیان یگ سریشت ہے درو سبھندی یگ کونسی ہے جیسے آپ نے کتہ بندھارا کر دیا کسی بکھاری کو پیسے دے دی یا کوئی دانے ڈال دی کسی کو کپڑے دے دی کتہ کوئی مندر بنوا دیا کوئی درمسال بنوا دی کہتے ہیں ان سبھی درو سبھندی یگ سے گیان ہے تتوہ درسی سمت کے دور بتا گیا جو گیان یگ ہے تتوہ گیان کو سمجھنے کے اپرانت ہمیں مارگ ملتا ہے کیسے سادنہ کرنی چاہیے کون پرمات ما ہے ہم کہاں سے آئے ہیں ہمارا ادیس سے کیا ہے جو سادنہ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا گلت ہے تو یہ گیان یگ سے کلیر ہوگی کنسپٹ کلیر ہوگا تو کہا کہ اس دروس بندی یگ سے آنکھ مچ کا کتہ دان دے دیا کتہ پیسے دے دیا کتہ کچھ کروا دیا کتہ مندر کا لٹھ کروا دیا کہتے اس آنکھ بند کر ویسے منموکی سادنہ گروہ بن دون نشپ لہن چاہے پوچھو بید پران آنکھ دکاری کو دیا ہوا دان وہ ویرت ہوتا ہے یوز لیس ہوتا ہے کپاتر کو دان نہیں دینا چاہیے دان بھی گروہ بن نہیں دینا چاہیے تو اس طرح کی کہتے ہیں آپ کو مریاد ود سادنہ کا گیان ستتو درشی سنت وہ کیا لیلائیں کرتا ہے تاکہ ہم اس کو پیچان سکیں اور کہاں لکھی ہم اس کی لیلائیں اور کب کی اس پر ماتوان ایسی لیلائیں جو ہمارے ستگرنتوں میں لکھی ہیں تو پھر ہم اس ست ناران کو پیچان کر پھر ایک رس ہو کر بگتی کریں گے ہم نر سنسے ہو جائیں گے ہم درد ہو جائیں گے ایک بھگوان پہ جس کا جب ہم یہ پرمانت ہو جائے گا کہ یہ بھگوان ہے اویناسی یہ ست ناران ہے اویناسی بھگوان کی پوزہ کرنے سے ہم بھی اویناسی ہو جائیں گے اور ناس وان بھگوانوں کی بکتی کرنے سے ہم بھی